میں کیا کروں میرا کوئی بھی دوست نہیں بن رہا سب کو پتا ہے کہ میں مو سے آگ نکال سکتا ہوں اس لیے سب ڈر جاتے ہیں اور میرے ساتھ کوئی بھی دوستی کرنے کو تیار نہیں ہے بابا جی کے پاس جاتا ہوں ہو سکتا ہے مجھے وہ کوئی حل بتا دیں ہے ہے بھالو جی تم آئے ہو اچھے نہیں سے بھی تم مجھے افسدہ لگ رہی ہو کوئی پریشانی والی بات ہے تو بتا دو کیا بتاؤں بابا جی میرے ساتھ کوئی بھی دوستی کرنے کو تیار نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ میں مو سے آگ نکال سکتا ہوں اس لیے سب مجھ سے دور دور رہتے ہیں اب اکیلے رہ رہ کر میں تو اپنی زندگی سے تنگ آ رہا ہوں مجھے اس کا کوئی حل بتائیے حل تو اس کا ہے تم ایسے کرو کسی اور جنگل میں چلے جاؤ وہاں پر کونسا کسی جنگل کو پتا ہوگا کہ تم مو سے آگ نکال سکتے ہو اس لیے تم جا وہاں کسی کے ساتھ بدوستی کر سکتے ہو بات تو آپ کے ٹھیک ہے میں اب ایسے ہی کرتا ہوں کسی اور جنگل چلا جاتا ہوں آج موسم کتنا پیارا ہے جھومنے اور گانے کو دل کر رہا میرا تو یہ میری طرف ہی کیوں آ رہا ہے بندر جی مجھے نہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے ضروری بات اور وہ بھی مجھ سے مجھے تو تم ویسے ہی جنگل میں نئے لگ رہے ہو تو مجھ سے کیا کام ہے تمہیں ہان جی ہان جی میں جنگل میں نیا آیا ہوں اور مجھے دوست کی تلاش ہے آپ کو دیکھا تو سوچا آپ سے پوچھ لوں کیا آپ میرے ساتھ دوستی کریں گے میں کیوں تمہارے ساتھ دوستی کرنے لگا میں درختوں پر اچھلنے کھوٹنے والا اور تم زمین پر چلنے والے ہماری دوستی کیسے ہو سکتی ہے جاؤ جاؤ مجھے کوئی دوستی نہیں کرنی تم سے ٹھیک ہے بندر جی آپ نراز مت ہو میں چلا جاتا ہوں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں ہو سکتا کوئی میرے ساتھ دوستی کر لے مینڈک جی مجھے نہ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی ہیرانی والی بات ہے تم نے مجھ سے کیا پوچھنا تھا چلو خیر پوچھو کیا پوچھنا ہے مینڈک جی میں نہ اس چنگل میں نیا آیا ہوں اور مجھے دوست کی تلاش ہے کیا آپ میرے ساتھ دوستی کریں گے دوستی تو باب کی بات ہے مجھے تو تم ویسے ہی پاگل لگ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ دوستی کیسے کر لوں میں اچھلنے کودنے والا زمین پہ اور تم اتنے بڑے میں تمہارے ساتھ کیسے دوستی کر لوں اچھا ٹھیک ہے نہ کریں دوستی میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کرتا دوستی یہ کیوں آ رہا ہے میری طرف اس کو اب کیا کام مجھ سے کرکوش جی مجھے نہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے پوچھو جی پوچھو ایک کیا پوچھنی آپ دو پوچھ لو میرا اس چنگل میں کوئی دوست نہیں ہے مجھے آپ کے ساتھ دوستی کرنی ہے کیا آپ میرے ساتھ دوستی کریں گے میں تمہارے ساتھ دوستی کیسے کر لوں تم اتنے بڑے ہو تم تو میرے گھر جاہی نہیں سکتے تو پھر دوستی کیسے میرے ساتھ کوئی دوستی کرنے کو تیار نہیں ہے میں نے اس چنگل کو اسی لیے تو چھوڑا تھا کہ مجھے نئے دوست مل جائیں گے ان سب کو کیا ہو گیا یہ سارے بھاگ کیوں رہی ہے کسی نے حملہ تو نہیں کرتی ہے جنگل پر کوئی رکے تو میں پوچھوں سب تو ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے آخری سانسے لے رہے ہیں اور زندگی کی طرف بھاگ رہے ہیں ارے رکو مجھے کوئی تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے بھالو جی تم بھی بھاگ جاؤ جنگل پر ڈائنوسور نے حملہ کر دیا ہے اپنی جان بچاؤ میرے ہوتے ہوئے اس جنگل پر کوئی حملہ کر دیں میرے دوستوں کو کوئی تنگ کریں ایسا میں ہونے نہیں دوں گا ڈائنوسور میں آ رہا ہوں رک جاؤ یہی پر اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہیں جان سے مارتوں گا میرے ہوتے ہوئے تم اس جنگل پر کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو ایک چھوٹا سا جانور مجھے کیسے روک لے گا مجھے تو تمہاری ہمت دیکھ کر ہسی آ رہی ہے مجھے چھوٹا مت سمجھو میں تمہاری اس ہسی کو رونے میں تبدیل کرنے کی طاقت اور ہمت دونوں رکھتا ہوں چلو ٹھیک ہے جنگل اور اس کے جنگل کو تو میں باگ میں دیکھ رہوں گا پہلے تم تو مجھے اپنی ہمت دکھاؤ تو ٹھیک ہے دیکھو پھر میری ہمت اور میری ہمت کے ساتھ ساتھ اپنی موت کا تماشا بھی دیکھو اب بچاؤ بچاؤ چھوٹو مجھے چھوٹو مجھے مجھے مت مارو مجھے چانے دو میں آنگا نہیں آنگا بندر جی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں میں آپ سب کے پاس ہی آ رہا تھا اب پریشانی کی کوئی بات نہیں میں نے ڈائنسور کو مارت دیا ہے نہیں نہیں بالو جی میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ برے رویے کے لیے شرمیندہ ہیں میں بھی اور جنگل کے سارے جانور آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے میں بھی آپ سب کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا آپ نے یہ خبر سنا کر مجھے خوش کر دیا ہے اور پیارے بچوں آپ نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ ہماری دوستی بھی گہری ہو جائے اور ہم ہر روز ملتے رہیں ایک دوسرے کو